موسیقا ایسی چکن بنا لیا جائے دیسی چکن کے انگریڈینٹس ہیں یہ ڈیر پاہو لیا میں نے دیسی چکن ایک بڑی سائز کے میں نے بیاز بھی اس کو کٹ لیا اور یہ ایک ون ٹیبل سپون میں نے لیا لیسن اس کو میں نے چاپ کر لیا باریک باریک کٹ لیا ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ پیپر لی اور ہاف ٹی سپون سے بلکل کم میں نے لیا نمک ہاف ٹی سپون میں نے لیا یہ سکہ دھنیا اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا بھونہ زیرہ ایک چھٹکی لی میں نے حلدی ہاف ٹی سپون میں نے لیا گرام مسالہ اور دو ٹماٹر میں نے کٹ لیا سمال سائز کے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں دیسی چکن جیسے جیسے کہ یہ چکن ہے گلتہ بہت مشکل سے ہے تو اس میں پہنے تھوڑا سا پہلے پیاز ڈالنے کے بعد پانی ایڈ کیا پھر چکن ڈالا ایسے اگر ایک دن سے فرائی کریں گے اور پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ گلے گا نہیں بہت دیر سے گلے گا یہ پھر دیر ہو جاتی ہے پھر اب میں اس میں باقی انگریڈینٹ شامل کروں گے چوب میں نے ادرک اور لیسن ڈالا نمک اور سرکھ مچ ڈالیں ہرہ دھنیا خونہ زیرہ اور ہلڈی ڈالیں اور یہ گرم مسالہ اٹ کیا اب میں اس کو ہمارا دیسی چکن بن کے تیار ہو گیا دیسی چکن دیسی چکن ویسے کافی ٹائم لیتا ہے برائلر چکن سے برائلر چکن تو جلدی بن جاتا ہے لیکن دیسی چکن ہوتا ہے اس کو تقریباً گلنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو میں نے پریشر کوکر کے اندر بنایا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک اس کو میں نے پریشر کوکر میں گلنے کے بعد یہ چکن ہمارا تیار ہے تو ویورز آپ بھی اسے ٹائے کیجئے گا گھر میں بنائے گا انشاءاللہ آپ بھی انجوائے کریں گے تو آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ کے لئے دعا کروں گی اللہ حافظ